آپ بڑی سے بڑی قسم لے لیں میں بابر کی مرض کی خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتی ابباجی کی گھر سے تو میں آگئی ہوں اب تو بابر ہی میری جنت دوزخ ہیں ہدا حافظ امی مجھے ماف کر دیئے جیگا امی میرے لہجی کی تلخی میرا کوئی شکوا آپ کی ذات سے نہیں ہے اس نے رسیور رکھ دیا اور پرسے ٹیشو نکال کر اپنی آنکھوں میں آئیں قطرے جذب کیے اور اگلے ہی لمبے ایک سکرپٹ اٹھا کر اس طرح منہمک ہوگئے جیسے سوائے سکرپٹ کے کسی اور طرف دھیان ہی نہ ہو پائلٹ کی منظوری تک اسے انتظار کی ایک مرحلے سے گزرنا تھا ساتھی اسے یہ خوف بھی لاحق رہا تھا کہ پائلٹ کی منظوری میں کہیں وقت بہت آگے نہ نکل جائے ٹھیک ہے آج کا لوس شرٹس کا فیشن ہے بگر انسان کی چارلڈ حال پر بھی فرق پڑتا ہے ایک اسے بابر کا رویہ بھی الجھائے ہوئے تھا وہ بہت زیادہ خاموش ہو چکے تھے زیادہ خطاب نشک کی حالت میں کر لیتے تھے اگلے روز پھر ویسے ہی سرد مہر اور چپ اسے دور دور تک اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئی تھی اس لئے اسے پرواہ بھی نہیں تھی مگر وہ باوجود کوشش کے ان سے کہہ نہیں پا رہی تھی کہ وہ متین صاحب کو متوجہ کریں ہیڈکوارٹر میں اپنا اثر اور رخصوخ استعمال کریں اگر دو تین ماہ گزر گئے تو وہ ریکارڈنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے گی مگر بابر کا سرد رویہ دیکھ کر اس کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی یوں بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ بابر کی دلچسپی سے محروم تھا مگر یہ ان اس کی خوش قسمتی تھی کہ پائلٹ منظور ہو گیا تھا کہانی بھی خاصی اداس اور منفرد تھی مری کے ڈاک بنگلے کے چوکیدار کی بیٹی کا رول تھا جس نے اپنی اکلوتی اولاد میں اپنے ہر خواب کی تکمیل دیکھنا چاہی تھی اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا وہ ہائی جنٹری میں موو کرنے لگی تو باب کی حیثیت کے سبب اسے اپنے محبوب اور اس کے گھر والوں کے سامنے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کے محبوب کی گھر والوں کا خیال تھا کہ اتنے مشہور علاقے میں وہ چوکیدار تھا اکثر مری جانے والے عمرہ اس سے واقف ہوں گے اسے جانتے ہوں گے اگر نہیں بھی تو کبھی بھی یہ بہانڈا پھوٹ سکتا تھا ساری عزت خواب میں مل جائے گی ساری جنٹری انہیں کمزاد اور نو دولتیا جانے گی یہاں تو یوں بھی لوگ ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے اس احساسے برتری کو استحکام بخشنے کے لیے اب لڑکی کو باپ اور محبوب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا کھیل کا یہی وہ حصہ تھا جہاں نائلہ کو اپنی پرفارمنس کی صلاحیت منمانہ تھی سات اکسات کی سیریل تھی تیسری قسط کی ریکارڈنگ دوران پہلی قسط آن ائر جلی جائے گی اخبارات میں تو کھیل آن ائر جانے سے پہلے اس کے تذکرے شروع ہو چکے تھے لہٰذا صحافیوں سے الیکس الیکس شروع ہو چکی تھی تیسری قسط کی ریکارڈنگ دوران ہی اسے اطلاع ملی کہ ایک بہت مشہور میگزین کا نمائندہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے مطین صاحب نے اسے بتایا کہ اس میں ایک بہت زین کی صحافتی دنیا میں بہت اہمیت ہے اسے انٹرویو ضرور دھوئینا چاہیے مگر جب نائلہ نے مطین صاحب کے کمرے میں قدم رکھا تو سات آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے سرخی مائل براؤن کوٹ اور وائٹ پینٹ میں ملبوس راضی بہت غور سے دروازے کے سم دیکھ رہا تھا نائلہ ریکارڈنگ دوران اٹھ کر آئی تھی اس لئے کردار کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈریس پینے ہوئے تھی میڈیکل کالیج کی طالبہ کے روپ میں وہ سفید کوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوئی تھی چہرہ بلکل سادہ تھا ہاتھوں کانوں میں کچھ بھی نہیں تھا ایک سٹوڈنٹ کا اصحلیہ تھا جسے اپنی تعلیم کے علاوہ اور کسی شئے سے دلچسپی نہ تھی اسلام علیکم راضی کی نابھلائی جانے والی آواز کمرے میں گونجی آپ ایس ایم بخاری نائلہ نے یہ قدم خود پر قابو پا کر خاصی سرت نہری اور درشتی سے پوچھا تھا یہ میرا کارڈ ہے راضی نے ایک کارڈ اس کی سمت بڑھا دیا جو نائلہ نے فورا ہاتھ بڑھا کر لے لیا تھا کہ یہ بزنس سے ایک دم صحافی کیسے ہو گیا وہ بھی اتنے مشہور میگزین میں سفید رنگ کے کارڈ پر سنہری چھپائی تھی جس پر ایس ایم بخاری لکھا تھا میگزین کا نام اور تین چار فون نمبرز درج تھے نائلہ نے نہایت تاجب سے پھر اس کی سمت دیکھا اور کارڈ اس کی سمت بڑھا دیا تشریف رکھی راضی نے کارڈ واپس اچیب میں ڈالتے ہوئے زیرے لپ مسکراتے ہوئے سے بیٹھنے کے لئے کہا شکریہ وہ کبھی راضی کے مقابل شعوری طور پر ننگے سر نہیں آئی تھی حالانکہ وہ اس کا ہمسایا تھا لا شعوری طور پر اس نے کاسنید بٹے کانچل سرور پھیلا لیا نتین صاحب کی موجودگی میں وہ اسے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی ایک دم لا تعلق اور اجنبی ہو کر اس کے مقابل بیٹھ گئی راضی نے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر اس کے قریب رکھ دیا خود لکھے ہوئے سوالات پر نظر ڈالنے لگا جو چھوٹی سی پاکٹ ڈائری میں درج تھے ایک میلٹ مسٹر بخاری نائلہ نے ٹیپ کا سٹاپ پریس کر دیا میری طبیعت اس وقت اچھی نہیں میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی کل ریکارڈنگ نہیں ہے کل تھکن بھی نہیں ہوگی تو جو کچھ کہنا چاہوں گی ابھی تو جو کچھ کہنا چاہوں گی وہ موہ سے نہیں نکلے گا بلکہ موہ سے کچھ اور نکلے گا اگر آپ کو بھروسہ نہیں وہ دوسری بات ہے آپ تو کل دفتر میں ہوں گے میں آپ کو وہاں سے پک کر لوں گی میرے گھر کے راستے ہی میں اس برانچ کا آفیس ہے پھر میں آپ کو اپنے پسندیا ریسٹورن میں لے کر جاؤں گی اور نہایت تفصیل سے آپ کو انٹرویو دوں گی رازی کی نظروں میں اس قدر تحیر تھا کہ بدھ کی طرح جامت سا نظر آیا نائلہ اس کی کیفیت پر بے ساختہ کھل کھلا اٹھی مطین بھائی مجھے ڈراؤپ کرا دیجئے رات بھی سو نہیں پائی پوری حالت ہو رہی ہے آپ جی میں نائلہ ہوں نائلہ بابر مرتضی سابقہ نائلہ شیخ وہ تو میں جانتا ہوں وہ مطین صاحب کی طرف دیکھ کر خفیف سا ہو کر مسکر آیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ زحمت نہ کیجئے گا میں در دولت پر خود حاضر ہو جاؤں گا آپ کا ایڈریس مطین بھائی بابر کا کارڈ دے دیجئے انہیں وہ دبٹا کانوں کے پیچھے اڑس کر ہر درجہ بینیازی سے گویا ہوئی مطین صاحب اٹھ کھڑے ہوئے آپ تشریف رکھیں بخاری صاحب میں بھابی کو گھر بھیجوانے کا انتظام کر کے آتا ہوں آپ چاہیں تو وڈرامے کے کسی اور کردار سے بات چیت کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مطین صاحب ویری نائس آف یو آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ڈراب کر سکتا ہوں وہ نائلہ سے مخاطب ہوا شکریہ دراصل میں اپنے میاں کو اطلاع دیئے بغیر کسی اجنبی کے ساتھ اتنا لمبا روٹ تیہ نہیں کر سکتی ایک بار پھر شکریہ ہمارا آپ کے ساتھ پروگرام کل ہے آج نہیں اطلاع مل جائے گی کہ کل میں کہاں ہوں گی اوپر سلاتی بھی باہر نکل گئی راضی حقہ بقہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا اسے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ وہی نائلہ ہے جس سے ملنے کے لیے وہ سوانگ رچا کر یہاں تک پہنچا تھا نور بانو آنکھوں پر نبازو رکھے نواسی کے برابر دراز تھی منظرہ گڑیا کے بالوں میں انگلیاں چلاتی نہ جانے کون سے جہان میں پہنچی ہوئی تھی انام علی کمرے میں داخل ہوئے اسلام علیکم منظرہ اٹھ کھڑی ہوئی نور بانو نے چونگ کر بازو آنکھوں پر سے ہٹایا والیکم سلام انہوں نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا منظرہ باہر چلی گی سو رہی ہو انام علی نور بانو سے مخاطب تھے نہیں اب سے نہیں جانے کب سے بھرپور نین نہیں سوئی انہوں نے ہاتھ میں پکڑا براؤن لفافہ نور بانو کے سمت اچھال دیا اور خود کرسی پر بیٹھ کے نور بانو کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا یہ یہ کیا ہے ان کی آواز بہت مشکل نکلی پڑھ لینا کوئی جلدی نہیں وہ بہت دھیمے پن سے کہہ رہے تھے جگنو کہاں ہے شکیلہ کے پاس نور بانو کے آواز میں ہنوز لرزش تھی منظرہ تو ٹھیک ہے نا جی روگ بھی تو لا علاج ہے وہ یاسیت سے گویا ہوئیں جب تک انسان کا سانس سے رشتہ قائم ہے اسے ناممکن لفظ سوچنے کے بجائے اس کا گھر بسانے کی وہ قدر تخلی سے گویا ہوئے ساری زندگی کلتیاں ہی تو کی ہیں میں نے مجھے اعتراف ہے وہ ایک سرد آگ کے ساتھ بولی انامم علی میں نے تو ساری زندگی آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا مبادہ آپ کی شولہ بار نظریں میری سمت اٹھی ہوئی نہ ہو کیا رشتہ ہے ہمارے ماں بین تمہارے اعتراف سے مجھے میرا ماضی تو ملنے سے رہا بوٹ کھڑے ہوئے یہ تو صرف نا کردہ گناہوں کے اعتراف ہیں اناملی وہ گلو گئیر آواز میں بولی خود پر ترس کھانے کا یہ بہانہ اچھا ہے یہ بات تم کسی اور سے کھو وہ شاید یقین کر لے اس رات کو اگر تم اپنی کارکردگی نہ دکھاتی تو وہ رک گئے مجھے تو احساس بھی نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں میں نے تو امہ جان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اتنی رات کو آپ کہاں جا رہے ہیں میں تو یہی سمجھی تھی کیا آپ امہ جان سے مل کر جا رہے ہیں یہ سب تم نے بہت پروگرام کے ساتھ کیا تھا تم سب کچھ جانتی تھی جب آپ کو ساری زندگی یقین نہیں آیا تو آپ کیا کروں گی یقین دلا کر اب تو جو کہنا سننا ہوگا اللہ کے دربار میں ہوگا میں آپ سے اس موضوع پر کبھی کچھ نہیں کہوں گی اچانک وہ ایک دم پھر چونکر ان کی سمجھ دیکھنے لگیں اس لفافے میں کیا ہے منززہ کے مستقبی کے لئے خوشیوں کی تلاش وہ تیزی سے باہر نکل گئے نور بانوں نے اٹھ کر ٹیوب جلائی پردے گرے ہوئے تھے اس لئے کمرے میں روشنی بہت مدھم تھی پھر واپس اپنی جگہ بیٹھ کر لفافہ دیکھا جو سربند نہیں تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ لفافہ اس سے پہلے کئی ہاتھوں سے گزر چکا ہے انہوں نے نہائید بے تابع سے لفافے میں سے ایک تہشدہ کاغذ نکالا اور تیزی سے نظریں دوڑانے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ اللہ شرکہ ایک خاصار آجز بندہ اپنے اشتہاد جسم اللہ کا کرم اور تعاون جو ہر جو ایک ماہر کی حیثیت سے آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے مکرمے جس عورت کا شہر لا پتہ ہو جائے وہ عدالت سے رجوع کرے عدالت نکاح کے گواہ اور لا پتہ ہو جانے کے گواہ طلب کر کہ اس عورت کو چار سال تک عدد کرنے کا حکم دے اگر چار سال تک شہر نہ آئے نہ اس کا پتہ چلے تو عدالت اس کے شہر کی موت کا فیصلہ کرے اس فیصلے کے بعد جب عورت چار مہینے دس تین شہر کی موت کی عدد گزارے عدد ختم ہو جانے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اگر مدرجہ زیل شرائط کے مطابق عدالت نے اس کے شہر کی وفات کا فیصلہ کر دیا تھا اور عورت نے موت کی عدد بھی گزار لی تھی کہ شہر واپس آ گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ عورت نے دوسری جگہ نکاح نہیں کیا تھا یا اگر نکاح کیا تھا تو وہ رخصت ہو کر شہر کے ساتھ نہیں رہی تھی اس صورت میں یہ ہے کہ عورت دوسرے شہر کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی تھی یا اس کے ساتھ تنہا ہوئی تھی اس صورت میں بھی یہ عورت پہلے شہر کے پاس رہے گی لیکن اس صورت میں اس عورت کے ذمہ دوسرے شہر کی عدد گزارنے لازم ہوگا اور دوسرے شہر کے ذمہ اس کا محر بھی لازم ہوگا انہوں نے مفتی کے دستخط پر نظر ڈال کر گہرہ سانس لیا علام علی کس طرح سرگردہ ہو چکے ہو انسان کی عمل ہی میں تو رد عمل شپا ہوا ہوتا ہے حالانکہ وہ میری بھی اولاد ہے وہ کون سا موڑ ہے جب انسان اللہ کے حضور سر بسوجود ہو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں لاؤنج میں شکیلہ کارپٹ ور بیٹھی بالوں میں تیر ڈال کر مساج کر رہی تھی اس نے نظریں اٹھا کر نور بانو کے سم دیکھا انام علی کہاں ہیں وہ شکیلہ سے مخاطب ہوئیں لاؤن میں چائے کا کہہ کر گئے ہیں نجو بنا رہی ہے نور بانو نے کلاک کے سم دیکھا شام کے پانچ پجرے میں دس منٹ باقی تھے وہ لاؤن میں چلی آئیں انام علی پائپ موہ میں دبائے انگریزی اخبار کھولے بیٹھے تھے نور بانو کی موجود کی محسوس کر کے انہوں نے فوکل گلاسی سے انہیں گھورا بگر بولے کچھ نہیں آپ نے ان کو شاید یہ نہیں بتایا کہ ہمارا داماد ایک حادثے میں لا پتہ ہوا ہے آپ نے شپ کے حادثے کو کے بارے میں نہیں بتایا جس انسان کی ڈیڈ بارڈی نہیں ملتی اسے لا پتہ ہی کہیں گے جن ڈوبنے والوں کو پانی سے نکالا گیا ان میں صرف ایک موت کا شکار ہوا ہے باقی کی زندگی بچ گئی ہے خاور کی علاوہ ایک اور جوان بھی لا پتہ ہوا ہے لا پتہ ہونے والوں کا بہرحال انتظار کیا جانا چاہیے اتنے بڑے سمندر کے جانے کتنے کنارے ہوں گے انام علی نے پائپ مو سے نکال کر نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا کیا یہ دل بہلاوہ نہیں وہ بے ساختہ کہہ بیٹھیں دل جلانے اور دکھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی سیکھا ہوتا وہ خوشک لہجے میں کہہ کر دوبارہ اخبار دیکھنے لگے نوربانہ الٹے قدموں واپس ہوئیں گڑیا کے خیال سے وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف آئیں تھی جو اسے قبل گیس روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا جیسے اندر داخل ہوئیں وہ ٹھٹک کر رہ گئیں لفافہ اور مسئلے کا دستی جواب منظہ کے ہاتھ میں تھا اس نے کاغذ تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں ڈالا چار سال انتظار کے بعد مزید چار سال بھی تو گزر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید نئے چار سال وہ ہلکا سا کہکہ لگا کر ماں سے مخاطب ہوئی آنے والے چار سال تک میرے زندگی کی گارنٹی بھی کسی مجتحد کسی مفتی سے لکھا لیجی امی کوئی حرج نہیں وہ تلخی سے گویا ہوئی ایسے نہیں کہتے بیٹے بری بات ہے مت بنائیے میرا تماشا میں دولت مند بیوہ ہوں مجھے بکاؤ مال مت بنائیے اب دنیا میں کوئی دوسرا خاور نہیں اگر ہو بھی تو کیا میرے سارے بھروسے خاور کے ساتھ تھے تمہارے پپا جو فیصلہ کریں گے بہت سوچ سمجھ کر کریں گے ہمارا دھیان اسد کی طرف ہے بہت نیک صیرت لڑکا ہے اب نیک ہونا بھی مسئیبت لوگ نیکی ہی کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو یہ کیجئے امی بلکہ توبہ استغفار اسد میرے بھائی ہیں بس وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی نور بانو حیرانو پریشان اسے جاتا وہ دیکھنے لگی سمینہ اور فیضان قطر وانہ ہو چکے تھے نبیلہ فلحال شکیلہ کے ہاں تھی کچھ دن احسن کے ہاں بھی رہی تھی حالانکہ رحیم الدین کو یہی طلاع ملی تھی کہ مستقل شکیلہ کے ہاں ہے گھر میں اس وقت وہ دونوں تھے شہوار کپڑے اسطریق کر رہی تھی رات کے سوا نوہ بج رہے تھے احسن ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کھولے خبر نامہ دیکھ اور سن رہا تھا اچانک شہوار کو محسوس ہوا کہ فون کی بیل رنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ ساتھ والے کمرے تھی کمرے میں تھی اس لئے فورا فون اٹینڈ کرنے احسن کے بیڈروم میں چلی آئی تھی شاید پپو کا فون ہو نبیلہ کے کاغذات مکمل ہو گئے ہوں اس کی اطلاع ہوگی یا شاید ڈاکٹر مسعود کا فون ہوگا اسی ادھر بن میں اس نے رسیور اٹھایا ہیلو کون احمر اس لمباد سے بول رہا ہوں ہاں گھر پر ہیں ایک منٹ ہول کرو بلاتی ہوں فکر کی تو کوئی بات نہیں تھی بھائی کو فون کرنے میں کیا خاص بات تھے ہوگی اس لئے وہ لاپروائی سے لاؤنج میں آئی احمر کا فون ہے اس نے بس اطلاع دی احمر کا احسن ایک دم کھڑا ہو گیا تم نے ٹھیک سے بھی سنا ہے احمر کا فون ہے ہاں بس اب تک بحری نہیں کہا تھا بہانے سے یہ بھی کہہ لیں وہ بروی طرح جل بھن کر رہ گئی اور ٹی وی بند کیا آخر احمر نے اتنی رات کو اتنی دور سے کیوں فون کیا ہے تیزی سے دروازے کے قریب آئی تم امی کو حوصلہ دو میں نائٹ کوچ سے پہنچنے کی کوشش کروں گا شیرائٹن پہنچ کر میں اطلاع بھیجوا دوں گا ہے میرے پاس اچھا تم بالکل پریشان مت ہونا اور دیکھو فیلحال شکیلہ کو کوئی اطلاع نہ دو سخت تاقید سمجھو وہاں نبیلہ بھی ہے شاکٹ ہوگی اس وقت تم حوصلے سے کام لو اور امی کا خیال لکھو اس نے رسیور رکھ دیا شہوار دھار سے دروازہ کھول کر اندر آئی کیا ہو گیا اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا احسن نے پلٹ کر دیکھا کچھ نہیں وہ نظر جھکا کر گویا ہوا کچھ نہیں ہوا تو آپ اس لمباد کیوں جا رہے ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی بابندی ہے مجھ پر وہ گر آیا احمر نے کیوں فون کیا ہے وہ اس کی اگراہت نظر انداز کر کے مصر ہوئی میرے اور تمہارے مابین کون سا رشتہ ہے کہ میں تم سے پرسنلز ڈسکس کروں وہ باہر نکلنے لگا اجنبیت اور بیگانگی صفاقی کی حد تک بڑی ہوئی محسوس ہوئی میں اکیلی نہیں رہوں گا یہاں وہ بے ساختہ کہہ بیٹھی اوہ احسن نے گہرا سانس لیا تو یہ بات ہے میں پھر کسی خوش فہمی کا شکار ہو چلا تھا حالانکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری نظر میں سوائے تمہاری ذات کی اور کوئی شئے قابل ذکر نہیں ہے تمہیں ہر طرح کا فائدہ صرف اپنی ذات کیلئے چاہیے جعوید کی خلاف میرے حق میں ووٹ دینا بھی اسی لئے دیا تھا بندہ ویل آف صحیح گوڈ لوکنگ زیادہ نہیں تھا تم کیونکہ ستہی اور ظاہر پرست ہو اس لئے مجھے ترجیح دی کہ جب لوگ کہیں گے کہ ایک ٹھیک تھاک سا بندہ تم پر مر مٹا ہے تو تمہاری ویلیو میں ہی اضافہ ہوگا اللہ رے کوئی حد بھی ہوگی اس خود پسندی کی اسے چکر سا آ گیا کس بری طریقے سے وہ اس کی ہستی معامل کرتا ہو وہ باہر نکل گیا تھا اسی جگہ پتھر کی طرح اس سیدھا کھڑی رہی تھی